ایک چیز یاد رکھیں یہ بھی میں نے پچھلے دنوں کریکشن آف ایرر میں بھی یہ چیز پوچھی تھی سٹ اون اور سٹ ایک میں کیا فرق ہے آپ یاد رکھیں جب آپ کسی چیز کے اوپر بیٹھتے ہیں تو سٹ اون ہوتا ہے فور اگزمپل چیر پر آپ بیٹھتے ہیں آپ ڈیکس پر بیٹھتے ہیں ایون فلور پر بھی آپ بیٹھتے ہیں وزن ڈال کر بیٹھتے ہیں تو وہ سٹ اون ہے جیسے کہ ہی سٹنگ آن چیر اب یہ بھی غلطی نہیں کرنی جیسے وہ بیٹھا ہوا ہے ہی ہے سیٹ نہیں کہتے ہیں سٹنگ خود ایک پریزنٹ پارٹسپل ہے اس کو ایز ایز یوز کر رہا ہے اس کا مطلب ہے بیٹھا ہوا یعنی کہ بیٹھا ہوا ہے آل لیڈی جیسے انٹرسٹنگ ہے جیسے اور دیگر لفظ ہے جو آئین جی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے ان کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے کچھ بھی اس کو چینج نہیں کر سکتے اسی طریقے سے وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے ہی سٹنگ آن چیر لیکن اگر ٹیبل ہے تو ٹیبل کے ساتھ آن نہیں آسکتا ہم ٹیبل کے اوپر تو بیٹھتے ہی نہیں ہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی شخص جو ٹیبل کے اوپر چاڑ کر بیٹھ جائے ٹیبل کے ساتھ لگ کر بیٹھتے ہیں تو وہاں پر ایٹ آتا ہے ہی سٹنگ ایٹ ٹیبل نمبر فائی ہی سٹنگ ایٹ ٹیبل نمبر نائن ٹین ٹویل تو امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے یاد رکھ رہا ہے کہ اگر تو چیر کے یا ٹیبل کے آپ اوپر بیٹھے ہیں تو پھر تو آپ بالکل آن لگائیں ہی سٹنگ آن چیر لیکن اگر آپ کسی چیز کے اوپر نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایسے چپک کر اس کے ساتھ کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں وغیرہ تو وہاں پر ایٹ لگنا ہے جس طرح میں نے ٹیبل کی اگزامپل دی کبھی بھی یہ نہ کریں ہی سٹنگ ایٹ ٹیبل نمبر فائی آن نہیں لگے گا کیوں کہ اس کی ریزن ایک بہت بڑی گرمیٹیکل اور لوجیکل ہے وہ یہ کہ آپ ٹیبل کے اوپر چڑ کر تو نہیں بیٹھتے آپ تو ٹیبل کے ساتھ چیر پر بیٹھتے اور ٹیبل کو آپ یوز کرتے ہیں ساتھ اپنے ویڈ ڈالنے کے لیے چیزیں رکھنے کے لیے امید کرتا ہوں اگر آپ کو میرے لیکچر پسند آئے اور آپ مجھے پڑھانے کا طریقہ پسند آئے تو آپ مجھے وان تو وان انگلیش لینگویج کورس کر سکتے ہیں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر کسی بھی شہر سے ایک ریزنیبل فی پے کر کر آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں اور گھر بیٹھے اپنے انگلیش میں امپروومنٹ لاسکتے ہیں ایک ریزنیبل فی پے کر کر نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے کال کریں رابطہ کریں اور کورس کا آغاز کریں تھانکیو بری مچ